نمازکار دوستو میں پھر آپ لوگ کو لے ایک پھر یو ایس بیر ایل کا اپ ڈیٹ لائے ہوں ابھی ہم ہیں کھاری سٹیشن میں اور میں آج آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ کتنے کام بیلنس ہے اور کب تک یہاں ٹرین پہنچے گی ابھی ہم ہیں ٹانل ٹی فیفٹی ٹو میں یہ ایٹ پونٹ شکسون کلومیٹر کا ہے میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہہ کام بیلنس ہے دیکھئے او ایچی کا میرے جو ہمیں دیکھ رہا ہی ساب سے او ایچی کا سارے کام کبیٹ ہو چکے ہیں یہ آر او سی ایس دیکھئے آپ اندر کی طرف سے زیادہ آر او سی ایس ہے باہر کنمیشنل او ایچی ہے تو یہاں پہ او ایچی کا تو ایڈجسمنٹ سارا چپ ہو چکا ہے آرموسٹ دیکھئے اب تھوڑا سا اینڈم والا کو کام بچا ہوا ہے بیلنس ہے کے بیلنگ او بلنی کا کام بچا آپ دیکھ رہے ہیں جب ڈرم دیکھ رہا ہوگا آپ کو ان کا کام بچا ہوا ہے ٹریک لنگ کمپلیٹ ہے او ایچی کمپلیٹ ہے جیسے کہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ دیکھئے یہ ہم ابھی تھوڑا سا اندر تک جائیں گے جہاں تک تھوڑی ہلکی روشنی دیکھ رہی ہے یہاں تک ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا اس میں ہو چکا ہے یہ دیکھئے آوٹسکرٹ سگنل کا لگ چکا ہے سب کچھ سب بھی کیبلنگ کا کام بچا ہوا ہے کافی او ایچی تو او ایچی کمپلیٹ دیکھ رہا ہے یہ ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا دور تک یہ جو آگے اس کا سکیپ ٹرنل ہے یہاں تک جائیں گے اس کا پھر ہم واپس آ جائیں گے یہ دیکھئے اب دیکھئے کافی جگہ دیکھئے ڈک کھلے ہوئے ہیں کیور باہر پڑے ہوئے ہیں تو ویسے تو ٹرین چل جائے گی ٹرین چلنے میں کوئی ایشیو نہیں ہے پر کیا ہے جب تک سنگنلنگ اور منٹرنس کا کام ختم نہیں ہوگا انجنیرنگ کا کام ختم نہیں ہوگا تب تک ہاں ٹرین چلنا بڑا مسکل ہے یہ بھی چل رہا ہے کیبل کا کام سپیڈ ابھی ہے ان کے پاس ٹائم دو تین مہنے کا تو جس آپ سے گورن میں نے ٹارگٹ دیا ہے ان کو ابھی تو ٹارگٹ ہے کھاری تک ٹرین چلانے کا پر آپ دیکھ رہے ہیں اندر سے سیچویشن کیا ہے یہاں کا کہ ابنے سب جگہ پڑی ہیں ڈک کھلے ہوئے ہیں منٹس کام چل رہا ہے آپ کے پر ابھی تو ہم اندر کی طرف ہیں میں تو لیور ابھی یہاں دیکھی نہیں کوئی تو یہ ہے یہ دیکھئے ڈک کھلا ہوئا یہاں پہ کیبل لینگ کا کام چاہید چل رہا ہے لارچ ویڈیو میں نے آپ کو دیکھا تو بہت سارا کام بچا ہے پر ابھی تو سب کیبل لینگ کا کام چھوڑ گئے اگر ہم جیسی ٹرنگ سے بہا نکلتے ہیں سٹیل گرڈر ہے سامنے سٹیل گرڈر اس میں آدمی دیکھ رہا ہے اس میں پینڈوٹ کا کام چل رہا ہے ابھی ہم وہاں سے آئیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں تک آروسی اچھا ہے یہاں دیکھے کچھ آدمی ہیں گارڈز ہیں کیولکہ ڈرمز پڑھے ہیں یہ گارڈ پیٹھے ہیں میں یہاں پہ یہ دیکھے سٹیل گرڈر یہاں پہ کام چل رہا ہے بہت سارے لیور لگی ہے پینٹنگ کام میں جیسی اب سٹیل گرڈر کریں گے تو آپ کو خاری سٹیشن آ جائے گا یہ 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 ٹیپ ٹیپ ٹیٹو ٹو ٹر یہ ہے ٹرنل 8.61 کلومیٹر کا ہے یہ موسم سوہانہ ہے کافی اچھا موسم ہے ہلکہ ہلکہ کھنڈ ہے زیادہ بھی تھنڈ نہیں بھا ٹھیک ہے تھنڈ ہے اس میں بانڈنگ ہوننے کا کام کمپلیٹ ہو گیا آرتھن کا دیکھیں ندی نیچے جیسی کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ اوپر روڈ ہے اس کے جس بگر میں اس کے اپرانل ہے یہ لگے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم آگئے سٹیشن کی طرف یہاں پہ بھی ہو چی یہ سب کام کمپلیٹ ہو چکا ہے سگنالی کا بھی کام کام ہو چکا ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سفائی کرنا باقی جو کھالی ڈرمز پڑے یہ سب اٹھانے ہیں ٹریک کے طرف سے یہ سب اچھی بلکل فٹ ہے یہاں تک لائن پوری چارج ہے یہاں تک اور یہاں تک ٹاور ویگن نے پورا کام اپنا پینٹو انٹو چلا کے ٹاور ویگن یہاں تک پہنچ گئی تھی بیزر لوک اس سے ٹرائل ہو چکا ہے الیکٹرک لوٹ کو ابھی آنی پائے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو بتایا تھا اس کے پینٹو میں کوئی شوشو چاہتا ہے اس وقت سے یہاں نہیں آئے پائی جلدی اس کا ٹرائل کمپلیٹ کر کے پبلک کے لئے کھول دیں گے بنیارٹو کھاری یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ آگے آپ کا کھاری سٹیشن ہے یہ انڈیا کا فلاگ آگے تی فیٹی ویڈن ٹرنل جو انڈیا کا سب سے رہے سٹیشن ہے ٹول پوائنٹ سپنی کلومٹر کا وہ آگے ہے دونوں ٹرنل کے بیچ میں یہ ہی گیپ ہے سٹیشن کھاری سٹیشن کا ہی سٹیل گڑر کے بعد آپ کا کھاری سٹیشن آتا ہے اور پھر سکا سیدھا یہ آگے سنگل دان کی طرف آگے نکل جاتا ہے یہ دیکھیں سان سے لے رہا تھا ہندوستان کا جنڈا یہ ٹرولی سائد انسپیکشن چل رہی اندر تو یہاں پہ ٹرولی ہے یہ موٹر ٹرولی ہے تین کھڑی ہیں تو انسپیکشن چل رہا ہے سائد اب دیکھ سکتے ہیں آموز سیکشن انسٹر دیکھیں آج انسپیکشن چل رہے ہیں بہت سارے گاڑیاں کھڑی ہیں بہت سارے لوگ بھی آئے ہوئے یہ نیچے دیکھیں کاری سٹیشن کاری سٹیشن میں یہ دیکھیں پلیٹ فارم میں ایک دم ریڈی ہے پورا تیاری ہو چکی ہے پینال روم سٹیشن آسٹر روم سارے بن چکے ہیں کمپیٹ ہو چکے ہیں پہل چل رہا ہے یہ ہے پلیٹ فارم نمبر ون جسے کیا بورڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں تو یہاں پہ کافی پلیس بھی ہے اور یہاں سے پھر ہم آگے ٹی پی ٹون ون کی ٹنل کے طرف سے یہ سنگل بورڈ لگا دیا نورڈن ریولو والے کوچ کے حساب سے آپ نے پلیٹ فارم میں دیکھے ہوں گے جگہ ہی جگہ یہاں اس ورن اس ٹو کوش نورڈن ریول کونسے نمبر ٹرین آئی جس پلیٹ فارم پہ وہ سب ڈسپلے میں دیکھتا ہے تو اور مجھ ڈسپلے بھی لگ چکے ہیں ٹیسٹنگ چکے ہیں ٹیسٹنگ چکے ہیں یہ 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 دیکھئے آگے تو ہم یہ پلیٹ فارم سے آگی طرف جا رہے ہیں جیسے کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں بار بار یہ پورا ٹرین چینل ایک بن چکا ہے پورا کمپیٹ ہو چکا ہے دیکھئے مارچ اپریل تک موسپولی جمبو چھے کنیٹ ہو جائے گا یہ پورا آپ کا ایک میں آپ کو بتا دوں کی ٹی ون ٹرنل میں تھوڑا سا کام بچا ہوا ہے اس کے ویسے تھوڑا سلو چل رہی ہے یہ سولار پینل دیکھیں کتنا مس بنائے ہیں فلاور کا ڈیزائن دیا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ کام کرنے والے گھوم رہے ہیں تو جی صاحب سے کام چل رہا ہے اس صاحب سے بہت فاسٹ کام ہے تو جیسے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کی اپریل تک چاہا تو ٹرین جمہو سے سری نگر پہنچ جائے گی ایک ٹی ون ٹرنل میں کچھ کام بچا ہوا ہے جس کا ٹارگیٹ دیا ہے پندر ڈیسمبر تک پندر ڈیسمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ٹرنیا پہ چکے یہ کاری کا سسپی ہے یہ آپ جو سائے ریڈ چیٹ میں دیکھ رہے ہیں کاری کی سسپی ہے یہ یہاں پہ کیسی سیمنس کام کر رہی ہے ایلینٹی کام کر رہی ہے بہت ساری کامنی کام کر رہی ہے سیمنس وہ چیزہ کام کر رہی ہیں یہاں پہ KCB کام کر رہی ہے L&T کام کر رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے SSP یہ سیمنس نے ملایا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ان کا کام آگے کی طرف سرلہ سنگلدان کی طرف یہ دیکھئے کلنکشن دے چکے ہیں توٹس بنیال میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بنیال کی طرف ہے ابھی ہم جا رہے ہیں توٹس انگلدان کٹرہ کی طرف یہ کھڑی یہ ٹرک یہ کیسی کی ٹرک ہے DMRC سے آئیے Delivered Locker Process سے آئیے جیسے کہ آپ اس کا display glass میں دے سکتے ہیں جو wind کا ہے اس میں سب کیسی کے کھڑے ہیں وٹس اور یہ T51 ٹرنل ہے یہ largest ٹرنل ہے یہ دیکھیں کتنے بڑا ٹرنل ہے کیونکہ اس میں سائیڈنگ بھی ہے آدھا کچھ دور تک ہے سائیڈنگ ہے جہاں تک ہے سائیڈنگ ہے وہاں تک جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا کام ہو چکا ہے وہ اچھی گا یہ پھر RCS چلو 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 گیا وہاں تک آپ کو end تک لے جائیں گے dead end تک لے جائیں گے اس کا پھر وہاں سے واپس آئیں گے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں سارا کام almost یہاں تو کافی آپ کو دیکھ رہا ہوا کہ کام complete ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ تو ابھی ہم اندر کے طرف جا رہے ہیں پھر یہاں بھی بھی تھوڑا کئی کئی جگہ کیبلنگ کا کام چل رہا ہے تو ڈک کھلے ہوئے ہیں تو ترہاں میں دھیان سے جانا پڑے گا کام چل رہا ہے کافی سپیڈ میں تو جیسے کہ میں آپ کو بتائی رہا ہوں کہ آپ کو اپریل مہی تک آپ کو ٹرین کسمیر پہنچ جائے گی کسمیر والوں کے لئے بہت بد بدہیاں کسکبری کسمیر کو لوگ اور ادر دیس سے connectivity بہت آسان ہو جائے گی آپ کسی بھی موسم میں کسی بھی ٹائم کسمیر آ سکتے ہیں وائے ٹرین اور یہ چپ transportation ہے آپ کو comfort بھی ملے گا costly بھی نہیں دیکھئے ٹرولی دو ٹرولی نگل گئی آگے کو چیکنگ چلی inspection چل رہا ہے اسے میں آپ کو پیدھے دکھاتا ہے کہ ٹرولیاں کھڑی ہیں تو یہ دیکھے دو موٹر آگے ٹرولی چلی گئی آگے کو سیڈنگ یہاں پہ ہے یہاں پہ یہاں پہ نیچے ندی بہی رہی ہے اس کو انہوں نے کٹن ٹائپ کا لگا دیا یہاں پہ ایڈرز سارے لگ چکے ہیں یہ دیکھے سامان پورے پڑھے ہوئے ہیں کام بہت سپیڈ میں ہے یہ یہاں سے escape ٹرنل ہے یہ لیفٹ ٹرنل میرے دیکھیں آپ ہونس کا سنگنل جیسے کہ اندر کے طرف کافی کام چل رہا ہے جو پیچھلی بار ہم آئے تھے تو یہاں پہ بہت سارے کام بچے ہوئے تھے اس بار وہ ہم کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے almost سارے کام قتم ہو چکے ہیں جو چھوٹے بھوٹے equipments ہیں heat sensor یہ سب کچھ لگ گیا ہے یہاں پہ یہ ٹریک کیاں سے مین لائن پہ چلے جائے گی آگے دیڈین پہ چلے جائے گا دیکھیں ٹرنال سے پھر یہ مین لائن پہ ادھر کو آگے ہیں اور یہ سیدھر ڈینڈ پہ جائے گی لیفٹ ڈینڈ پہ تو ہم یہ تک جائیں گے تھوڑا آگے تک بس اس کے پھر ہم باپس جائیں گے کیونکہ یہ کافی نمبر ہے تو ہمیں اتنا ہم نہیں جا پائیں گا آگے تک پھر ہاں یہ کہ ہم تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ دکھا دیں کی کیا 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 سٹیٹس ہے کتنا کام بچا ہوا ہے اور کتنا سمجھ لگے گا اور کیا کنڈیشن ہے اور ورک سپیڈ کیا ہے تو جس سب سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈینڈ کا یہ لگا ہوا ہے لیفٹ ہرڈ میں تو جس سب سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب سے کافی سپیڈ ہے کافی اچھا کام ہے اور تو کنفرم ہے کہ اپریل سے مائی کی بیچ میں یہ آپ کا کٹرا سے کرٹ ہو جائے گا آپ کا شینگر کو تو اب آرام سے تین سے چار گھنٹے میں آپ کٹرا سے شینگر آرام سے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھئے یہ آگے آپ جب دیکھ رہے ہیں یہ ڈینڈ ہے پھر یہاں سے مائی لائن سنگل ٹریک جا رہی ہے آگے کو تو ہم یہی تک جائیں گے اس سے آگے نہیں جائیں گے ہم یہ پھر یہی تک واپس جائیں گے یہاں سے سنگل ٹریک ہو جائے گی آرام چل رہا ہے آواز آرہے کافی اندر کے در تو ہم یہی سے پھر اپنے واپس نکلتے ہیں تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اوچی کے کام ہم کمپیٹ ہو چکا ہے اوچی کافی سپیڈ ہے یہاں پہ تو ابھی تو یہاں جیئے دکت ہے نہیں دیکھئے پھر ہم اب یہاں سے اب ہم واپس کی طرف جاتے ہیں سٹیپ فولڈنگ جس میں آپ کر رہا ہے کیونکہ اگر ہم سوچا کہ ہم زیادہ آگے نہ جائیں ہم یہی سے آپ کو اپڈیٹ دے دیں کہ کتنا کام بچا ہے کیا بچا ہے پر جس ساب سے ہم فیز فیز میں ہیں اس ساب سے تو لگ رہا ہے کہ ہم پورا کام کمپیٹ ہو گیا چھوٹا موٹا کام بچا ہے وہ چل رہا ہے سپیڈ میں کافی سوئنگ میں ہے کافی سوئنگ میں ہے ہو اچھی دیکھیں پر انجنگ اور منٹرینس کا تھوڑا کام بچا ہوا تو اس ویسے تھوڑا آپ کو فینشنگ جیدہ نہیں دی جارہا ہے پر ورسہ آلماسٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں رو سی اچ یہاں سے پھر دیکھیں ٹرین ایک نمبر پہ جائے گی اور یہ میں لینڈ سیدھی نکل جائے گی پیسنگر کے لئے کیونکہ پلیٹ فرم ایک ہی سائیڈ اور دوسرے سائیڈ نہیں ہے یہ ٹرین یہاں سے کرن آؤٹ سے گرم کے ایک نمبر پلیٹ فرم پہ نکل کے پیسنگر اتر آگے نکل جائے گی یہ آپ کا سکیپ ٹرنل ہے یہ پڑے ہوئے زیڈ فرم دیکھیں ہم اسکیپ ٹرنل کے طرف جا رہے ہیں یہاں بھی کیول بول کافی پڑے ہیں ڈیک کھولے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اب آگے اسکیپ ٹرنل کی طرف اسکیپ ٹرنل میں تو جس صاحب سے دیکھ رہا ہے بھی کام کافی بچا ہوا ہے آگے بلکل دندھی رہا ہے در کو یہ ٹورڈس کٹرہ کی طرف ہے اور یہ اب دیکھیں گے یہ بنیال کی طرف ہے آگے اسکیپ ٹرنل میں دیکھ رہی ہے ایک کھولا ہے اسکیپ کرنے کیلئے باہر کو کھولا ہے ہم اس میں ہم اس میں بھی جاد دونی جائیں گے یہی سے ہم تھوڑا سا آگے تک جا کے ہم واپس چل جائیں گے اسکیپ ٹرنل میں کہہ سکتا ہی کہ تھوڑا کام بچا ہے تو یہ ہم آگے باہر کی طرف واپس اپنے اسی ٹریک پہ اور ہم یہاں سے باہر نکل جائیں گے تو جیسے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کافی کام ہو چکا ہے complete ہو چکا ہے اور جدی ٹرن چل جائیں گے آپ دیکھ رہے گا یہاں ڈیک کھولے ہوئے تو اس میں میں تھوڑا دھیان سے جانا پڑھ رہا ہے کہیں گرنا جائیں ویڈیو کے چکر میں دیکھیں ڈی اے پڑھ کے لیے سب دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں سب من بیچ میں پڑھے ہیں تو ہم باہر کی طرف بس باہر پہنچ جا رہے ہیں پھر تھوڑا سا آورویو دکھائیں گا اوپر سے تھوڑا سا ٹن کے اوپر کی طرف ہلکا سا ریم پچڑ کے ہم آپ کو یہاں سے آورویو دکھائیں گے کھاری آٹ کا پھر ہم آگے موسم بھی تھوڑا قراب ہو رہا باریس ہو رہی ہے الکیل کے باہر پہ تو اسی لئے ہم سوچ رہے گے نکل جائیں ٹائم پہ ویڈر کا پتہ نہیں چل رہنا کہ کیا ہو رہا کچھ لوگ اندر ٹنل کی طرف جاتے ہوئے کام کے لئے یہ ورکر سے اندر کام چل رہا تو آپ کیسے تک خاری سٹیشن بلکل تیار ہے پبلک کے سواگت کے لئے اور ٹرین مومنٹ کے لئے بنیال سے خاری کی طرف آلماس ریڈی ہے چھوٹے موٹے کام چلی رہے ہیں آپ دیکھیں رہے ہیں کیبل بیچی رہے ہیں کیبل یہ دیکھیں تب یہ وہی ہے تھوڑا یہ آپ کا اوورویو ہے اوپر سے ٹنل کے اوپر سے ٹی فیفٹی ون یہ دیکھیں ٹنل ہم اس کے اوپر میں ہے اور یہ تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں رہے ہیں کہ یہ آلماس سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ کنٹرول روم ہے جو پورا ٹرنل کو الیکٹریسٹی سپلائی کرے گا یہ ڈی جی ڈی جی ہیں یہ کیس ہی کام کر رہے ہیں دیکھیں کیوڑنگا تو یہ دیکھیں نورڈنرزیوں کے لائٹیں جل رہی ہیں جو آپ ہلکی سے لائن دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ تو کھاری سٹیشن is ready to welcome of public from all of the world پر ابھی ٹائم لگے گا جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تو صرف بریہال سے کھاری آپ آئیں گے اور کھاری جیسے سنگل دان سنگل دان سے آگے کی طرف towards ریاسی تو وہ ٹائم لگے گا یہ دیکھیں سارا کام ہو چکا یہ پہ پلیٹ فرم دیکھیں پلیٹ فرم مٹو کی در کوئی ریپ نہیں تو سارے ٹرین ہی ہی آئیں گے یہاں پہ بھی کام چل رہا ہے سفائی فائی کا چل رہا ہے اور کس لگے ہوئے تو یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں اگلا ویڈیو آپ کو چناپ بریج کا دکھاؤں گا جس میں یہ جو میرے اگلا ویڈیو آئے گا آپ کو کل یا پرسوں میں تو میں آپ کو چناپ بریج کا اسٹیڈس دکھاؤں گا کی ازون ریٹ وہاں پہ کیا پروگرس ہے اور کتنا کام بچا ہے اور کب تک جو بیلنس ورک ہے کب تک کمجیٹ ہوگا جیسے کی ہم نے آپ کو ٹرنل کے اس طرف کا تو بتائی دیا ہے کہ اولمس یہاں پہ ریڈی ہے کرنے کے لیے صرف اینڈم کا کام بچا ہوا ہے جس سے تھوڑ ڈیلے ہے باقی اوہیچی فٹ ہے ریل کا کام ہوگے کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں سٹیشن کمپلیٹ ہے پورا یہ بہار جانے کے لیے راستہ ہے سٹیشن سیارڈ سے بہار نکلنے کے لیے ڈسپلی لگ کے دیکھ رہیں گے آپ یہ پورا ڈسپلی لگ کے یہ ٹکٹ گھر ہے سامنے پبلک کے لیے ٹکٹ گھر ہے یہ دیکھیں سب کمپلیٹ ہے بہت ساری گھڑیاں گھڑی ہیں بہت سارے لوگ آئے کمپنی کے جی ایم اے جی ایم سب یہیں ہیں ارکون کے اور سیمنز کے ادھر کمپنیز کے جو جو یہاں پہ ورک کر رہے ہیں اس کے علاوہ ریل ویس کے ہیں تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کھاری اسٹیشن یہ اوورویو ہے کھاری اسٹیشن کا باہر کا میں یہ دیکھئے کھاری اسٹیشن شانچہ کھڑایا خاری تو باقی چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے بلوگ میں اگلے بلوگ میں میں آپ کو چنہ آف ریبر چنہ آف بریج اور وہاں کے سٹیشن کے بارے بتاؤں گا پھر ملاقات ہوتی ہے بائی بائی دوستو سائن آرہا اور آپ پورا ویڈیو دیکھئے ویڈیو انجائے کرے گا لائک سسکرائب میہ چینل تنہیو آد اچھے اچھے ویڈیو کے لئے بائی بائی سسکرائب